السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلاح معاشرہ مڑی ہی خامیابی دنال جاری و ساری اور میں سمجھنا ہاں ایک پروگرام ہر لحاظ دنال خامیاب اور کامران ہے تساہب آپ بھی شرکت اور آمد بھی باعث برکت اور عزت ہے اور تو سی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تھے استاد العلماء حضرت مولانا حافظ محمد عریف صاحب حضرت مولانا الشیخ یحیہ گرجاکی صاحب اور نامور صحافی مبلغ نہایت ہی قابل قدر مولانا عبرار زہیر صاحب حضرت امتیاز محمدی صاحب اور حضرت قاری شفیق بھٹ صاحب اور دیگر احباب قرامی قدر بھی تشریف فرمان ہیں تو میں اللہ دی توفیق دنال بلا تحقیر اور بلا تمہید جو اشتہار دے موضوع لکھے ہیں اس دے مطابق چند گزارشات وڑے پیشے خدمت کرنیاں چاہنا اور میں بڑی معذرت محبت دے نال ایک بات تمہیدی طور دے کہنا ضروری سمجھنا کہ وسط دے اندر بیت وجہی دے نال بیٹھنا موبائل دے نال کھیلنا دائیں بائیں دیکھنا اللہ دی اور اس دے رسول دی بات نو عزت نہ دینا مسطدہ احترام ملہوز خاتر نہ رکھنا صلف صالحین نے لکھے ہے جڑا دینی مجلس سے نہیں آیا اوہ تے محروم ہیں اور جس نے آکے دینی مجلس اور مسطدہ حیانی کیتا وہ کائنات دا بدنصیب ہیں اور میں دیکھ رہے ہیں اسلحہ معاشرہ چونکہ میں اشتہارت موضوع مسطد اندر آکے پڑے ہیں تو سانو چاہید ہے کہ سب تو پہلے اسی اپنے آبدی اسلحہ کریے جڑے حباب مسطد اندر بیٹھے ہیں میں امید رکھا گا کہ انشاءاللہ توجہ مرور رہ گی اللہ دے فضل دینال ایک لمحہ زائے کیتے بغیر بڑا اہم اور تشینو اپنی زبان اندر پاوے خوشک موضوع کہلو اوہ تو آڑے پیشے خدمت کرنا چاہنا جہاں میں ترمزی اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رات نہیں کر دے میں دعا کرنا محبت نامین کہنا کہ اللہ پاک اس مسجد امام خطیب اور مسجد انتظامیہ جن رفاقہ نے یہ کوشش فرمائی ہے اور جماعت دی سرپرستی دے اندر ایک کوشش نورن علا نور بہت زیادہ باعث برکت ہے اللہ پاک اس پروگرام نو قبول کر کے ذاڑی زندگی پر دے گناہ ماف کر دے ادھے بھولے ہو ادھے چھوپو ما فی حسابنو چاہی دیے اے امین چا گڑے اڑی بھی نہیں ما فی اڑی آمین ہے چگڑے اڑیوں بھی نہیں اے میں پا دیتا گیا ہے بہرل جنہوں ما فی چاہی دیے او ضرور بولے یا اللہ ساڑے گناہ ماف کر دے اور یا الہ الاعلمین اس اصلاع معاشرہ پروگرام دی برکت دے نال اللہ ساڑے مستقبل دیاں پریشانیاں دور کر دے اور جڑی تیسری دعا عموماً میں ہر پروگرام اندر اپنے بیان تو قبل کرنا یا الہ الاعلمین اسی قل قیامت والے دن تو انہوں حساب نہیں دے سکتے دنیا دے حساب کر دے نہیں ساڑے جا گناہگار خطاکار شیاکار کوئی نہیں تو یا اللہ تیری عزت دی قسم ہے اگر ساڑے جا گناہگار خطاکار کوئی نہیں تو تیرے جا غافر غفار تو بخشنہار بھی کوئی نہیں یا الہ الاعلمین اسی تیری رحمت دے نال جنت بھی لینی ہے تو بغیر حساب دے لینی ہے عشرہ دل حجہ نصیب ہوئے جمعہ نصیب ہوئے لیالی رمضان رمضان دے لمحات نصیب ہوئے تو اے جڑی دعا ہے نا کہ چھوٹا جا جملہ یادکار لومال کا گال سدھی ہے عملہ دے بلبوتے دے جانا نہیں جانی تیرے رحمت دے بلبوتے دے انشاءاللہ اسی ساری جماعت امت تی اللہ پاک اسی جنت بھی لینی ہے تی بغیر حساب دے لینی ہے جنت بھی لینی ہے تی بغیر حساب سارے نہ بولے ہو جنت بھی لینی ہے تی بغیر حساب چوپڑیاں ناڑے آجگل کھا رہے ہو کھایا کرو چھوٹے دن نے نفلی روزے دے ناڑ بھی انسان بڑیاں شرارتاں ہماکتاں زبان دیاں غیبتاں اور بڑیاں روحانی امراض تو بچ دے بہر صورت یا الہ حلالہ وین سچی کھری گلتے ہوئے یہ تھے چوپڑیاں کھلانا ہے دو دو کھلانا ہے تو ہی کھلانا ہے ورنہ عمل بھی کیے تی اللہ تیری عزت دی کا سمیع اسی پٹھیاں دے قابل بھی نہیں تیری میربانی ہے تیری کرم نوازی ہے تو پردہ پوشی فرما کے تو فیاضیں رزق اطا فرمایا ہے تو الہ العالمین جو دنیا تے بن منگیاں ہزاراں لکھا نعم تا تسی سانو اطا فرمایاں نے ایک نعمت اسی تیرے بکاری تیرے بوئے تے بے کے تیرے کارچبہ کے مانگنے ہیں یا اللہ سانو کل قیامت و آلے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب کر دے سارے نہیں بول لے بارلے نہیں بول لے یا اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب کر دے آمین جی تو اڑی تو اجو مروا لے تو میں جامع ترمزی چوتا انہوں ایک حدیث سنانی چاہنا انشاءاللہ جڑا ہے دی اس تو اجو نہ سنے گا نا میرا ایمان ہے کہ مرن تاک انشاءاللہ اس حدیث دی لذت ختم نہیں ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث دا مطلب بتا کی ہے کہ جڑا بندہ حرام نہ کھاندہ ہوئے اور جڑا بندہ بے نماز نہ ہوئے مشرق نہ ہوئے عقیدہ تو عید مضبوط ہوئے رزق حلال کھاندہ ہوئے پائیں پہ عمدی نماز پڑھتا ہے اوہ بندہ جڑا تین دفعہ کہندہ ہے نا من سعل اللہ الجنت ثلاث مرات اوہ تین دفعہ کہندہ ہے یا اللہ منو جنت دے دے پھر دوسری دفعہ کہندہ ہے یا اللہ منو جنت عطا کر دے پھر تیسری دفعہ کہندہ ہے یا اللہ تیری جنت دا بڑا چائے تیری جنت دا بڑا شاؤ کہتے بڑی تانگ لاکے بیٹھا اللہ منو جنت دے دے جیدو تیسری دفعہ کہندہ ہے نا اللہ جنت دے دے رسول رحمت نے فرمایا قالت الجنہ جدو تجی دفعہ کہیں دے نا جنت دے دے جنت بول کے اندھی یہ مالکہ ہے دے پیارنا پہ آپ مانگ دے دے ہی دے تو حبابِ گرامی ہے جنت ہے جدو میرا اپنا سعودہ کرنا ہے کام از کام جنت کنی دفعہ مانگنی ہے ثلاثہ مرہ تن دفعہ اللہ منو جنت عطا کر دے عطا کر دے عطا کر دے باہر صورت یہ تھے میں زمناً ایک بات بھی کرنی چاہنا ذرا بہار پیدا کرو ہاں جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگاں دے مغالتے بھی دور کریا کرو اے بھی معاشرے دے اصلاح دے ضرورت دے کسے دے تومت نہیں لگائی دی کسے فرد تے تومت لائیے تے اللہ عمال برباد کر دیں دے تجڑہ کسے جماعت تے تومت لگائے اور ایسا جھوٹ منصوب کرے کہ جی دی سیرے تو حقیقت ہی کوئی نہیں ما شاء اللہ سرکار دا نامِ نامی ہوندہ ہے تو اسی جھوم اٹھ دے ہو بہار پیدا کرو نا میں اگلی گل کران جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درودے پا کے ساڑھیاں مدلسان دی بہارے لیکن اے میں لوگ آنڈے نے جی واہ بھی درود نہیں پڑھ دے واہ بھی درود دے منکرنے حالان گل کوج سی من کوج گئی ہے اسی آنکھے ہیں درود کڑو نہیں اسی کی آنکھے ہیں کڑو نہیں ساڑھے کھاتے گل پہ گئی ہے واہ بھی آنڈے نے درود پڑو نہیں اسی کڑن تو رکھے اسی ذرا گونج باہ دے ہو پڑن تو یہ ہے کہ چھوٹی جی بات ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا یہ دو قرآنِ باق دیا ہے تو عیدہ سیابا رسول اللہ کو گئے سیابا نے ملکے بولو ہجرے ہیں جب ہے کہ درود کڑیا بولے آ دینا کڑیا عربی جان دینے سیابا عربی عقید ہے تو عید بھی جان دینے مضبوط ہے آپ نے کڑن دی اجازت ہے دیکھو نا جیویں آج درود تنجین ہے درود ماہی ہے درود لکھی ہے درود ہزار ہے درود غوثی ہے درود خزری ہے اے درود اسی دیکھ رہے ہو نا سرکار دے دور چوئے ہو سکتا ہی نبی باہ فرمان دے ابو بکر میرے کو کی لینڈ ہے کاربیہ کے درود کڑ لائے عمر تم ہی کو کڑ لائے علی تم ہی کو کڑ لائے ابو بکر جڑا تم درود کڑیں گا صدیقی بن جائے گا جو عمر جڑا تم کڑیں گا فروقی بن جائے گا علی جڑا تم کڑیں گا حسین جو تم کڑیں گا ایسا معاملہ ہویا میرے بیارے بھائیوں چونکہ اصلاح مواشرہ حقیدہ دی بھی اصلاح ہونی چاہی دیئے اور جڑیاں تحمطہ اور مخالطہ شبہات اور اتراسات نے مواشرے دی امدر ایک معصوم جماعت حقہ دے بارے انہ دی بھی اصلاح ہونی چاہی دیئے تو باہر صورت اپنی اصلاح کر لو جتو تک میری سیڑی جائے اسیانیا درود کڑو نہیں درود پڑو تو ذرا بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمین تو بھی پتہ لگتا ہے اس گلدی بھی اصلاح کر لیے کہ سڑیاں دعا مان راج کیوں رہ جاندی اکثر لوگ ٹیلی فون کر کے آنے شیخ صاحب بڑی دعا کرنا بڑی دیر تو کر رہے ہیں دعا اٹک گئی ہے لٹک گئی ہے راج رہ گئی ہے قبول نہیں ہوئی اللہ دے بندو دعا اللہ وہ قبول کر دا ہے جڑی دعا بندہ اللہ پاک کو کرے پورے یقین نہ کرے تو کھیڑے پہ کے کرے میرے مجمع دے اندر کو ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب جدو میں دعا کر دا نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا لہو الملک والا الحمد وہو لا کل شہین قدیر کہ کم از کم میں ہزار دفعہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیسی موتیاں دی لڑیئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَا حُلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا شیخ صاحب کم از کم میں پائنسو دفعہ پڑھنا ایت الکرسی کم از کم میں دو سو دفعہ پڑھنا کل ہو اللہ کم از کم میں سو دفعہ پڑھنا واللہ سے بند ہو جی اللہ پاک دے کلو دعا قبول کروانا چاہدے ہو جاؤ زخیرہ حدیث دا متعلق کر کے دیکھو تو ہیدی کلِ مادِ امبار لگا دے ہو اگر کوئی ایسا بندہ مجمج موجود ہے تو میں سلام کرنا شکر ادا کرے آ کر اے اکیمتی خزانہ ہی جڑا اللہ پاک نے تین وطا کر دیتا ہے اور اگر یہ معاملہ زندگی اندر نہیں تو پھر اللہ تے اطراز نہ کر اللہ تے گلانا کر اپنی تنہائی دی دعا دی اصلاح کر باہر صورت دعا میں کرنا ترہا محبت نہ آمین کہو تاکہ اپنے موضود آغاز کریے یا اللہ جیسے بھی ہیں اے باہر گناہ ماں چلی بڑے تی بڑے تیرے بندے تیرے کارچا گئے ہیں اللہ سوڑے ہیں سڑے زندگی پر دے گناہ معاف فرما کے سانسار یا نو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما اصلاح معاشرہ دے حوالے نا جڑی بات میں کرنی چاہنی انچانا نا اصلاح معاشرے دی ادو ہوئے گی جدو کار دی چار دیواری چی اصلاح ہوئے گی معاشرے دی اصلاح ہوئے گی جدو خاندان دی اصلاح ہوئے گی معاشرے دی اصلاح ہوئے گی جدو برادری دی اصلاح ہوئے گی حضران درہ توجہ فرمانا دین اسلام اندر ایک بڑی اعلیٰ درجہ دی بڑی پائدی نیکی ہے میں دیکھ رہاں کہ دن بدن انہوں نیکی نہیں سمجھیا جاندہ اور ساڑے دین اسلام اندر ایک بڑا بد ترین اور خطرناک ترین گناہ ہے اسنوں معاشرے دی اندر گناہ ہی نہیں سمجھیا جاندہ وہ اللہ دے بندوں یاد رکھے ہیں جے قائنات دے اندر دین اسلام دے اندر قرآن و حدیث دے اندر جتھے دیگر عمال دا تذکرہ ہیں وہنا جو یاد رکھے ہیں جے ایک چوٹی دی نیکی دا نام سلح رحمی کہ انسان اپنے رشتے داراں دے نال والدین دے نال شکے پراماں دے نال اپنیاں پہنا دے نال اور اپنے چچیاں دے نال اپنے مامیاں دے نال رشتے داراں دے نال حسن سلوک کرے پیار اور محبت دے نال انہ دے بارے اپنے دیل مو پاک صاف رکھے واللہ دے بندوں جو میں نمہت نے کیے جو میں ذکر نے کیے جو میں تلاوت نے کیے میں دے بعد احادیث اندر پڑے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلح رحمی توحید توباد سب تو بڑی نیکی ہے ایک آدمی نبی اللہ علیہ وسلم نے ملیا مکہ دے اندر اے حدیث صحیح ہے کہنے لگا جی توسی کون ہو آپ نے فرمایا انا نبی وہ کو کہنے لگا نبی کون ہوں دے نے آپ نے فرمایا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں علیہ السلام انہیں گئے توسی کڑی دعوت لے کے آئے ہو تو حجو فرمانا آپ نے فرمایا میں دعوت پتہ کڑی لے کے آیا تو حجو فرمانا پورا دین اسلام دو جملیاں دے اندر پورا مسئلہ کے لے حدیث دو جملیاں دے اندر آپ نے فرمایا میرے بھائی میں بدوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں میں دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں اور بندہ پائنٹے ہیں دا نمازی ہوئے دا ٹڈوں قلیت ہوئے ٹڈ دا منافق ہوئے سکے پرانوں کوئے میں مار کے سوٹ دے نہیں یہ تیرے کارمی بھی ہوئنی میرا تیرا مرنجین مکہ ہے او دی توحید بھی خطرے اندر ہے او دی نماز بھی خطرے اندر ہے زندگی دا ایک ایک عمل خطرے اندر ہے اہل سنہ اہل الحدیث کہلانے والو جی اللہ پاک نے توحنو توحید دی غیرت عطا فرمائیے سنت دی غیرت عطا فرمائیے پنج وقت دا نمازی بنایا ہے اور مسجد دی حبت عطا فرمائیے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہینا اپنے پائیاں دے معاملات اندر اور بالخصوص کمزور پائیاں دے معاملات اندر کمزور پہنا دے معاملات اندر اپنے اللہ دے کلو ڈرو اِنہ دے نال سلح رحمی کرو میرے ارتوارے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلو کچھ یہاں کہ اللہ دے پیغمبر اللہ السلام میں بیان کرو کہ اللہ نو سارے نالو زیادہ عمل پسند کرد ہے آپ نے فرمایا سب نالو زیادہ محبوب اللہ دے ہاں ایمانیں کچھ یہاں اللہ دے رسول ایمان تو بعد کیئے آپ نے فرمایا وصلہ الرحم رحم دے رشتیہ نو جوڑنا آپس دے اندر پیار اور محبت پیدا کرنا آو میرے پیارے بھائیو ایک دوسرے دی تیمار داری کریے ایک دوسرے دے بارے اپنے دلانو پاک اور صاف کریے اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں افسیر دی بھی صلاح فرما لو اختلاف ہو جاند ہے چگڑا ہو جاند ہے غلط فہمی ہو جاندی یہ لیکن خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اس چگڑے نو اس نرازگی نو اس نفرت نو اپنے دل دے اندر پالنا شروع کر دے تی اپنے دل نو کبار خانہ بنا لے اپنے دل نو شیطانی گدام بنا لے یاد رکھنا ہے لوگو اس بندے نو تجدہ سکون مینی نے ملدا اس بندے نو ذکر دا سکون مینی نے ملدا جڑا ہر بندے کسی نہ کسی نہ لاکے رکھے ہر بندے کسی نہ کسی نہ خلاف سازش کردہ رہے آو لوگو صلح رحمی کریے ایمان ہے رحمت ہے محبت ہے میں تشاہ حباب دے سامنے بڑے اختصار دے نا صلح رحمی دے چند فیدے بیان کر دے نا اید تو بغیر معاشرہ نہیں صدر سکتا اور قطع تعلقی اور قطع رحمی ایدی وجہ تو انسان کے میں برباد ہو جاند ہے اور اوہے نیک عمل کیتے بھی کہ میں دعوتیں لگ جاندے نے آئیے چند حدیثیں اور واقعات سنا کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دیاں گا ویسے قرآن پڑی ہے دے پتا کی لگ دے ذرا بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا قرآن آیا پتا لگ دے سلح رحمی کرنا اے نبیان دی خوبی اے انبیاء و رسل دی خوبی حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب پرامانے خوج سٹے آسی جنہوں سیدنا یوسف دے کول آئے امان درنا دس ہو اے کوئی قابل معافی جرم ہے اتنا خطرناک جرم لیکن جنہوں سیدنا یوسف دے کول آئے تو اللہ بھاگ دے قرآن نے کی فرمایا ہے حضرت یوسف نے جو فرمایا ہے بس ایس آیت نو اپنی زندگی دا شعار بنا لے اپنی زندگی دا ماتو بنا لے ہر معاملے دے اندر جنہوں حضرت یوسف نو خود دے اندر سٹن آلے پہی نگاہ دے سامنے آئے تو حضرت یوسف نے کی فرمایا ہے فرمایا لا تذریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراہمی آئیے لوگو جو عشراہ معاشرہ دے اندر میں پیغام دینا چاہنا جو میں درد اور فکر بیان کرنی چاہنا اللہ دے زدیقہ سے میں جواریاں نگل نہیں کر رہا میں شرابیاں نگل نہیں کر رہا میں زانیاں نگل نہیں کر رہا میں دنیا دارا ایاشان الگل نہیں کر رہا معاف کر رہا جو میں مذہبی ہلکے دینا الگل کر رہے ہیں ہر دوسرا کارجڑ ہے کبال خانہ بن گیا ہے ہر دوسرے کر دے اندر روزانہ بیوی نو کاد دیتا نے دن دے رنگ دیتا نے دن دے جہیر دیتا نے دن دے دن دے اندر کئی دفعہ اپنی بڑی ماں نو رولان دے اپنے باپ نو رولان دے اللہ معاف فرمائے چاچے یا تایا بابی یا رشتہ داران دے بارے چھوڑی جوڑی گال تو گندی گندی زبان استعمال کر دے بہانے لب دے کہ موڑ بن جائے بہانے لب دے کہ رشتہ داریاں دے اندر دڑاڑا پہ جان بہانے لب دے کہ جلا دے اندر نفرتہ دیا دیوارہ کھڑیاں ہو جان آئیے لوگو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمائے گل گل دے موڑ بنان والا اکل مد نہیں جے سمئی دار نہیں جے بلکہ اللہ باگنے سورہ رات اندر فرمائے فرمائے وَلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلْ وَيَا خِشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَا خَافُونَ سُوءَ الحِسَامْ اکل بند بند آؤ اے جڑا دلانو چوڑن دی ماد کر دے جڑی رشتہ دارینو خریب کر دے حضراتنا توجہو فرمانا سب نلو پہلی گا جڑا بندہ جوڑن دی باد کر دے جڑا بندہ دل صاف کر دے جڑا بندہ سنہ رحمی کر دے او دا ایمان میاری ایمان او دا ایمان اللہ پاگنوں پہ سند آگیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے جس بندے دا ایمان کہ اللہ عرشت موجود ہے جس بندے نو بتا حاجی و نمازی اللہ دا واسطہ ہے صدیت غور فرمانا فرمایا جس بندے دا ایقین ہے کہ ایک دن مر کے اللہ بھاگ دی بھار کا اندر جانا ہے فرمایا افالیہ سل رحمہ او دے دلازمے کہ سلہ رحمی کرے ایمانی آری ایمان دی ایمان دی نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل المنازل اندللہ اللہ دے ہاں اچھا شان او دانی جڑا ڈگری کر لے جڑا ایم فل کر لے جڑا ایم میں کر لے جڑا بھی یہ کر لے جڑا جامعہ محمدیہ جامعہ اسلامیہ جامعہ سلفیہ جامعہ دلالعوم دی ڈگری لے لے فرمایا اللہ دے ہاں افضل او دانی جے مقام اللہ دے ہاں افضل انسان ہوئے جنہوں اللہ نے علمیتہ فرمایا کمزور پہنا دے معاملے امدر اللہ بھاگ دے کلوں ڈھر دے کمزور پراما دے معاملے اندر اللہ کلوں ڈھر دے گجرہ وڑا دے باسیو چند مہینے قبل میں حافظہ بعد ایک بوڑی بیمار عورت دی تیمار داری لی گیا ہونو عورت اللہ پاکو جا چکی یہ فوت ہو گئی ہے میں تیمار داری کر کے اٹھا لگیا تھے زاروں کے تاروں پہی بے بس ہو گئی میں گئے خالا جی کی رو اندی وجہ ہے آخر انسان بیمار ہو جاند ہے کمی بیشی ہو جام دی بارداری تکلی نہیں آیا ماف کرے آج سگا پر آج اڑا پائنٹ ہے ہم دا نمازی بھی ہے شلوار ٹکنیاں دوپر بھی ہے میں نو ماف کرے آج داڑی سننا دے مطابق بھی ہے ظاہری طورت دین دیا ساریاں شرطہ پوریاں نظر آ رہی آنے لیکن دیکھ لو خان دا نہ دے حالات کیجے برادری دے حالات کیجے کرا دے حالات کیجے اللہ دے بندو اگر کوئی مسئلہ بان بھی جائے دے خدا دا واسطہ دے کہ کئی نہ پیڑا پائیاں دے معاملے دے اندر اپنے دلانوں پھا کرے آگر ہو شاف کرے آگر ہو فرمایا اللہ دہا مقامو دے جنہوں اللہ نے علم بھی دتا ہے دے مال بھی دتا ہے دے صلح رحمی کر دے دوسری گل میرے پیغمبر نے فرمایا ہے صلح تو رحمی محبت ان فیل آحل جڑا بندہ خاندان دے ہم در صلح رحمی کر دے اللہ تبارک وطالہ خاندان دے ہم در بہارہ پیدا کر دے اسلح معاشرہ سننے والوں اکثر لوگ ٹیلی فون کر کے پہنچ دینے شیخ صاحب کوئی ایسا وظیفہ دا سو جدنا دکان چل جائے کاروبار چل جائے کہی تے وظیفے پوچھ دینے کہی چھلے کڑے دے تاکے پہن دینے کوئی اپنے رزق واس تے کسے بابے کو کوئی کسے بابے کو کو کسے ملنگ کو کو کسے دربارتے کو کسے مجذوب کو سنو لوگو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چوندہ ہے اللہ دے تھوڑی تنخاندر زیادہ برکت کردہ وے اللہ دے تھوڑے کاروبار اندر زیادہ نور پیدا کردہ وے دے تھوڑے کاروبار اندر اللہ زیادہ رحمتہ کردہ وے فرمایا فالیہ شیل راہیما انہوں چاہی دا کہ اپنے بھوٹے باب دا خیال کرے ماں دا خیال کرے پہنا دا خیال کرے کمزور پراما دا خیال کرے اوے بدبختہ جڑا تیرا پرہا پڑے یا نہیں تیرا پرہا کمزور ہے ہر وے لے ہلڑ بازی کردہ رہینا ہے ہر وے لے زلیلی کردہ رہینا ہے ہر خوشی دے موقع تے انہوں نیویں ہی کردہ رہینا ہے اللہ دیکھو لوڑ جاہر ہو دے بھی جذبات نے تنو اللہ نے علم اس لی تے نہیں نہ دتا تو ہلڑ بازیاں کریں تنو اللہ نے علم اس واسطے تے نہیں نہ دتا کمزور پائیاں تے کمزور پہنانو ہر خوشی دے موقع تے نیویا کرے فرمایا جڑا بندہ اے چاندہ ہے اللہ دے کاروبار اندر رہ دے معاملات اندر رہ دی ملازمت اندر رہ دی جاب اندر رہ دے پیسے روپیہ دکانداری اندر برکت بھائیں فرمایا سلہ رحم ہی کرے سلہ رحم ہی کرے عرب دے ایک بہت بڑے حضرت عبدالرحمن العریفی حفظہ اللہ ریاب دے امدر خطیب نے اور باشا اللہ بہت بڑے عالم دین نے انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا اپنی کتاب دے امدر انہوں نے میں بے کیا ہے کہ ایک بچے نے چھوٹی عمر دے امدر دا باو فوت ہو گیا ہے انہیں ملازمتہ کر کے تکے کھا کے دن رات کر کے اپنیاں بچہ اپنیاں پہنا دی شادی کی تھی اپنی ماں نو کھلایا ہے پھلایا ہے اور تقریباً بیش سال پہلے ایک دکام دی اندر ملازم تھی حج اللہ پاک نے ریاض شہر دی اندر پہنا دے ماں ناصلہ رحمی کرن دی وجہ تو انہوں درجنا دکانہ دا مالک بنا دیتا ہے کہا دے چھلے پائی پھر میں کہا دے کڑے تاگے بائی پھر میں پہن نو گڑا کٹنے اپنے کر دے اندر ماں باپ نو تودو کر کے بلانے جا جڑے مرضی بابے کو جا کے جڑا مرضی تبید لیایا اللہ دی زدی قسم تیری سلط دے دن گنے گہنے جب تک تیری محبت دی وجہ تو اینا معصوم چہریاں تے مسکراہٹ نہ آئے اینا معصوم چہریاں تے محبت نہ آئے انہوں دے سامنے گندی سبان استعمال کرنے اور انہوں گندے تنے دنے جڑے تیری سبان دے ایک میٹھے بول دے منتظرنے جڑے تیرے ایک میٹھے بول دی وجہ تو جنہ دے دل دے غم ختم ہو جان جنہ دے چہرے دے مسکراہٹا آ جان آئیے لوگو سلح رمی اور پیار محبت میاری امام دی علامت ہے خان دام دی اندر اللہ دا فضل ہے کاروبار دی ساری برکتیں دے اندر اینہی کے دکان بزار اندر مل جائے تے برکت ملے گی اینہی کے ملازم دس دوبارہ ہو جائے تے برکت ملے گی برکت مل دیئے جو دل دے اندر نرمی آ جائے برکت مل دیئے جو وڈے چھوٹے دا حیاء آ جائے برکت مل دیئے جو انسان دے دل دے اندر اپنے انو معاف کر اندر جذبہ پیدا ہو جائے اور آئیے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن آیا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِشَاءُ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے توجہ فرمایا جہاں میں حوالے دا سمہ دار ایک بندہ مسد تے خرج کر دا ہے ایک بندہ چھہات تے خرج کر دا ہے ایک بندہ مسکین تے خرج کر دا ہے ایک بندہ غریب تے خرج کر دا ہے نبی باغ فرماندے نے ایک بندہ کسے ریم دیرشتہ دار تے خرج کر دیندہ ہے مثلا سکی پہن کمزوریں خرج کر دیتا ہے پانچے کمزور نے خرج کر دیتا ہے پچی جے کمزور نے خرر کر دیتا ہے نویل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑ لو تو جونال مسئلہ یہ بھی مسئلے سمجھیا کرو تھے نہ دے عمل کریا کرو مسیح تندر خرج کرندہ بھی اجرے جہاد تے خرج کرندہ بھی اجرے مدرسے تے خرج کرندہ بھی اجرے مسکین تے خرج کرندہ بھی اجرے پر فرمایا جڑا بندہ سب تو پہلے اپنے خاندان جے چاہتی مار دے اپنی برادری جے چاہتی مار دے اپنے محلے جے چاہتی مار دے اپنے رشتے دارا جے چاہتی مار کے بندہ فلان فلان غریب فرمایا جڑا رشتے غریب رشتے دارتے خرج کرے گا اللہ باغ انو دھورا جرے تا کر دے ایک اللہ انو صدقے دا اجرے تا کر دے دجا اللہ انو صلح رحمی دا اجرے تا فرما دے دے نے واقعہ بڑا مروف ہے حضرت ابو طلحانے حدیث پاگنز میں پڑے حضرت ابو طلح فرمان لگے اللہ دے رسول اللہ پاگ تو آٹی جتے رہنمائی کر دے او تھے اس باغ نو خرج کر دے عزید شریقہ برادری نو ساڑ کے جلا کے خرج کرنے اللہ معاف فرمائے ناو میرے پیارے پائیو اپنے کسنا دے بارے دل صاف کرو چاچیاں دے بیٹیاں دے بارے دل صاف کرو اپنے اماموہ دے بیٹیاں دے بارے دل صاف کرو اپنے خالہ دے بیٹیاں دے بارے دل صاف کرو جیڑا دل رشتے دارہ دے بارے نپاک ہے رشتے دارہ دے بارے پلیت ہے سمجھ لو کہ اس دل دی امدر اللہ دی محبت نہیں اتر سکتی اس دل دی امدر اللہ دی رحمت نہیں اتر سکتی آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلح تیرے چاچے دے پوتپرہ کمزور نے تیرے آئیسہ وقربہ کمزور نے اشارہ باغو نہ دی امدر خرج کر دے اللہ میرے پیغمبر نے مسد نبیلی بھی ضرورت ہے چیہادلی بھی ضرورت ہے اور امت مسلمہ دی تقبیت اور غلب واسطے بھی مال دی ضرورت ہے لیکن پیغمبر نے بیکھی ہے جی رشتے دار کمزور نے آپ نے فرمایا انہیں خرج کر دے عام جگہ تے خرج کریں گا عجر اکارہ ملے گا غریب رشتے دار تے خرج کریں گا عجر تھوڑا ملے گا اور یاد رکھے آجے اے دے سی چاہنے ہیں اللہ معاف کر دے معافی لی نمازہ پڑھنے ہیں معافی لی تسبیح پھیرنے ہیں معافی لی حج کرنے ہیں معافی لی عمرہ کرنے ہیں نبی پاک فرما دے نہیں اللہ پاک نے فرمایا جی مافیاں چاہنے ہو اپنے رشتے دارانوں تسی ماف کر دے ہو میں لمحہ پر دے اندر توٹی زندگی پر دے سارے کناہ آپ ہی ماف کر دے آنگا رشتے داری جو فطور نہ پایا کر بلخصوص غمی دے موقع دے غمی دے شریع گویا کر خوشی دے موقع دے شریع گویا کر خوشی دے موقع دے کسے دے رستے دے کنڈے نہیں خلاری دے کسے دی خوشی نو نا تمام نہیں کری دا نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام تے قرآن آئے کئی لوگ اندر رشتے دار ہوں دے کئی بڑے شرارتی نے بڑے سنگ دل نے اوہ جو کر دے نہیں ہونا دا معاملہ اللہ دی سپورد کر تو معاف کرے آکر رحم کرے آکر پتہ ہے نے اتنا لو بڑا دکھ کی ہو سکتا ہے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہا جدو تومت لگی تے حضرت مستابن ساسا دے بارے میں بخاری اندر پڑے ہے تومت لانوالے جڑے منافقین نے انا دے پراپو گڑنے دے گردو گفار دے اندر حضرت ابوبکر سیدی دے خال آزاد پائی حضرت مستابن ساسا غریب بھی آگا ہے سیدہ ابوبکر نو پتہ لگا ہے حضرت نے جلال اندر آکے نہ دا غصہ نہ دا خرچہ بند کر دیتا ہے دے فرماڈ لگے تینوں دے کامز کام شرم کرنی چاہے دی جی خالا دا پتپرہ آگے تو سیدہ عشاء تے الزام لانوالے ہیں دی فریس دے اندر آگے ہیں اور گجرہ مالا دے باسیو ویخ لو کڈاو کھا کامے بیٹی تے تومت لانوالے ہیں دے اندر شامل غصہ اندر آکے نہ نے خرچہ بند کر دیتا ہے تے اللہ بھاگنے کی فرمایا ہے فرمایا اے میرے نبی اپنے ابوبکر نو کہہ دے ہو زمین تے اپنے خال آزاد پائی مستابن ساسا نو ماف کر دے ادا خرچہ لگا دے انو میری رضا دی خاتر ماف کر دے اور ابوبکر نو پیغام دے دے ہو تو زمین تے انو ماف کریں گا اسی عرش بری دے تیر لئی مغفرتا دے سارے دروازے ہی کھول دو آنگے یار غلط فہمی کتے نہیں ہوں دی چگڑا کتے نہیں ہوں دا لادیوں بندیوں انسان جذبات اندر آ جاندہ ہے لیکن گالنو طول نہ دے آ کرو میں تو اڑے معاشرے اندر کئی بندیاں ہے جاندہ انہوں بیماری کوئی نہیں جے مرض کوئی نہیں جے ٹیٹھ دے کونڈے انہوں دا بیڑا خر کر دیتا ہے کئی ماہیاں کئی بزرگ مجلس دے اندر اپنی سیدہ بھی بیڑا خر کر لے اپنیاں نماز سانوی برباد کر لے کیوں کہ میں بات علال اعلان انہ اپنے نفل بدمزہ کرنا چاندے جے روحانی زندگی بدمزہ کرنی چاندے جے کوئی ایک اپنا مخالف خجرہ والے دے اندر پیدا کر لو روزانہ او دے خلاف میسج روزانہ او دے خلاف منصوبے روزانہ او دے خلاف غیبتا اللہ دے بندو اپنے معاملات محدود کرو اپنے معاملات نو عراس دے نال چلاو جڑا بندہ شرارتی سمجھ دیو دنہ اعراض کرو روزانہ مل دے ہو ہفتے بعد مل دے ہو مہینے بعد مل دے ہو مہینے بعد مل دے ہو سال بعد مل دے ہو قطع تلقیہ نہ کرو غمیاں خوشیاں ختم نہ کرو کیونکہ سلہ رحمی تو ہی تو بات بہت بڑی نے کیے دنبی پانگ نے فرمایا جڑا بندہ سلہ رحمی کردہ جڑا بندہ دنیا تے کوڑا کوٹ پیندہ رہے ہیں میرٹ تے ہوئے ہیں حق تے ہوئے تعلق توڑ سکتے لیکن اللہ کو ڈر کے تعلق نہیں توڑ دا رہا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے جدنے نو موت آئے گی اللہ باکنو اپنی جنت دا داخلاتا فرما دینگے آئیے لوگو میں پیغام کی دینا جاناوتک اللہ اللہ تشالو نبیی والارہا ان اللہ کانا علیکم رقیبان سلہ رحمی کرو میاری ایمان دی علامت دے سلہ رحمی کرو خاندان دی بہارے سلہ رحمی کرو اللہ کارو بار دے اندر برکت رکھ دے سلہ رحمی کرو اللہ دگنا جر اتا کر دے سلہ رحمی کرو اللہ گناہ معاف کر دے سلح رحمی کرو اللہ جنت عطا کر دے حضران توجہ فرمانا اللہ دی قسم جڑا گل گل تے بانے لبے موڈ بنا دے بانے لبے نرازگیاں پھیلان دے گل گل تے کبھے میرا تیرا مرنجین مکہ تیرا سڑھا کی تعلق ہے استغفر اللہ لیادو بلہ حسرت دنیا والا آخران سمجھلہ دنیا میں بربادی تی آخرت بھی بربادی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرق تو بعد جڑا خطرنا گناہیں اوہ قطع رحمی ہے ریم دی رشتے نو توڑنا ہے آپ نے فرمایا توحید تو بعد ایمان تو بعد سبنا نو زیادہ خطرنا گناہیں بلکہ میں حلیت الاولیادیم در پڑے ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو دے بیٹے نے آل علیشوں نے حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے نو فرمایا میرے بیٹا میں تنو ایک بات بھی وسیعت کر کے چلنا کسے قطع رحمی کرنوالے بندے نو اپنا دوست نہ بنائیں اپنے قریب نہ بنائیں بٹھائیں ابباجی کی وجہ ہے قطع رحمی کرنوالے نو اپنے قریب کیوں نہیں بٹھانا سنو اے گجرانوالہ دے باسیو حضرت زین العابدین کی فرمایا فرما لگے بیٹا میں نو ڈر لگ دے کتے قطع رحمی کرنوالے بندے دے کول بیٹھیں گا کتے یو دی نہو ست ترتے بھی نہ آ جائے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک اندر قطع رحمی کرنوالے بندے تھے تن دفعہ اپنی لعنت نو نازل فرما دیتا ہے قدلو اینا فی القرآن سلاثہ مرہ تن جگہ تے اللہ نے فرمایا لانتی آدمی جڑا قطع رحمی کرد ہے لانتی آدمی جڑا رحم دے رشتی اندنال قطع تھل کی کرد ہے فرمایا جنہیں ایک سال اپنے رحم دے رشتے دار نو نہیں بھلایا اپنے ساتھی نو نہیں بھلایا ان جی سمجھے کہ اس بندے نیودہ قتل کردت ہے ان جی سمجھے کہ ان نیودہ خون کردت ہے نبی ایک کل کائنا دی ایک اور بھی حدیث سنانی چاننا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے صحابہ قطع رحمی نہ کرے آج یہ حضرات توجہ کرنا چوری بھی گناہیں ڈکیٹی بھی گناہیں جوا بھی گناہیں شراب بھی گناہیں لیکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے صحابہ اللہ دی پکڑ دے امدرو بندہ سب نالو جلدی آجاندہ ہے جڑا بندہ قطع رحمی کرد ہے اچھا کئی لوگ آگے بتا کی آج نے شیخ صاحب سکون نہیں راحت نہیں کاروبار بھی یہ کاروبار بھی یہ سارا کچھ بھی یہ پھر بھی سکون نہیں یاد رکھے آجے قطع رحمی کرنے والے بندے سکون نہیں جے ملدہ جہنم جان تو پھیلے جہنم چلا کے آجے آگ جے ڈکن تو پھیلے آگندر چلا کے آجے فرمایا سارے گناہ وانچوں اللہ سب تو پہلے جڑے گناہ دی پکڑ کر دے اوہ قطع رحمی قطع رحمی قطع رحمی ہے لوگ آؤ اس خطرنا گناہ دے کھوڑوں بچیے بیکھونا دوسری شادی نماز پڑیے مغربی نماز پڑیے پروگرام اندر بیٹھے ہو کہ نی نیک عمال کر دے رہے نبی پاک دی واضح دو ٹوک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے جڑا بندہ قطع رحمی کر دے اللہ اس بد بخت دے نیک عمال بھی برباد فرما دے دے اللہ نہیں جے شرف قبولی دے دا کر دا جنہیں حق اپنے ماں باپ نو رولائے جنہیں حق اپنیاں پہنے نو رولائے یارسی دے انہاں مصوم رشتے داران دے معاملے چلے انہیں انتہا دے چلے جانے ہیں اج میں رہے کہ جملہ یاد رکھے آجے شیطان جی ہو بندہ جڑا توانوں شکے پراما دے خلاف اکسان دے شیطان جی ہو آدمی جڑا رین دے رشتے داران دے خلاف اکسان دے جنہیں لوگاں نے صلح رحمی دی اہمیت نو سمجھے ہیں اور قطع تلقی دے لقصانات نو سمجھے ہیں مینہ دی شیرت دا مطالعہ کی تا حیران ہو گیا صحیح مسلم دے اندر ایک واقعہ موجود ہے میرے اور توانے پیرو مرسد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما توجہ فرمانا فیض کی سے دلچمری گال اتر جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما اپنے گدے دے سوارے کے سفر دے جا رہے ہیں سفر کر دیاں سامنے نا کہ بابا بیکھیا انہوں بیکھیا اپنی سواری روگ لئی تے اپنے گدے تو نیچے اتر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اینج اپنی پاگ جڑی ہو دے سیرتے رکھ دیتی نال حضرت دے کو لے کہ دوسری سواری انہوں توفے دے اندر پیش کر دیتی حضرت دے صحابی ساتھی کہنے لگے عبداللہ پاگ بھی دے دیتی جے سواری بھی دے پینڈو جیا بابا ہے کوئی شاہ دے دنی ہی ستو دے دن دے چند خجوراں دے دن دے نراضی ہو جانا سی حضرت کی وجہ ہے اس بابے نو پاگ بھی دے دیتی جے دے سواری بھی دے دیتی جے وجہ کیے سن سیدنا عبداللہ بن عمر نے کی جواب دیتا ہے کہنے لگے میں پاگ زلے دیتی جے سواری زلے دیتی جے اے کوئی عام بابا نہیں اے میرے باب حضرت عمر دا دوستے کدھی میرے باپ نہ بے کے گلان کر دا رہے ہیں کدھی میرے باپ نہ بے کے کھان دا رہے ہیں کدھی میرے باپ نہ بے کے سفر کر دا رہے ہیں کدھی میرے باپ نہ بے کے دخزو کر دا رہے ہیں گجرہ والا دے باسیو عوضہ بھی حیاء کری دے جے دنڑ باب بیٹھا ہوئے عوضہ بھی تیرے جکہ دی دین داری ہے جے تو نہیں عوضہ حیاء کر دا آج میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ سبانہ دراز ہو گئی ہیں اونا دے بارے جڑے باب دے دوست نے اونا دے بارے جنا ساری زندگی باب دے نال گزاری تے وفاداری کی تیے حضرت عبداللہ فرمان لگے میرے باب دا دوستے تسی نہیں جان دے یار جے باب دے دوست دا انہا مقامے تے پھر منو دسو باب دا کی مقامے پھر ماں دا کی رتب ہے پھر شکرے مدیری سے داراں دا کی رتب ہے تو انو حدیشان پو لگئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بندے نے بلی تے ظلم کی تے او کمزور پرا ہے انو پہنو رولانوالے او حق مارنوالے او میں بیخ رہاں اللہ ماں فرمائے وی وی سال ہو گئے انو باب فوت ہو گئے پینا نو نہ دکانا دا کرایا دین دا نہ کو مکانا دا کرایا دین دا بس ایک دو پر آجڑے نے ساری پرا پٹی تے کابز نے وی وی سال تو ساری پرا پٹی دا کرایا کھا رہے نے پوچھو میرے علماء دیکھو لو ڈاکوان تو بتر جے چوران تو بتر جے جڑا پینا دا حق مارے جدن باف ہو تو ہے اگلے مہینے میں اس قرائے دی اندر جن نہ تیرا حق کے او نہ تیرے ہاریا پراما دا حق او دے چھو ادہ حق تیری پہن دا لوگوں چوران تو بتر جے ڈاکوان تو بتر جے ڈکیٹان تو بتر جے جڑا پہن دا حق مارے دے معاشرہ ہی پتہ کی کیا ہے پہنے معاف کر دیتا ہے میں اس قلد بڑا گور کرنا اس لائے معاشرہ سنوالے جدوں معاف کر دیئے پہنی معاف کر دیئے پراہ معاف کیوں نہیں کر دے انہی کسی سنیاں پراہ نے معاف کر دیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم وجہ پتہ کیے پہنے کمزور پہنے نو ڈرا دیتا ہے انہوں پتہ ہے جے حق منگیا تے پہرانے کہنا ہے جے تم انہوں پراہ سمجھ دی تے پھر میرے کو حق دے نا نا مانگ دی کیڑے مونا میری دہلیز تے آئیے اللہ دا واسطہ دے گے کہ انہاں نمانیاں پرانیاں انہاں کمزور اپنیاں پہنے دے حق نہ مارو بہانے بہانے دے نالنگ اٹھے نا لگاؤ میں بکھیا ہے تو جو فرمانا جنہاں نے پہنے دے حق مارے انہیں اللہ جان دے اللہ باغنے جیڑا انہیں غلط طریقے نہ پیسہ ہی کٹھا کیتا اللہ نے بیماریاں چھ مبتلا کر دیتا ہے حادثات چھ مبتلا کر دیتا ہے ترہ ترہ دے نقصانہ دے اندر مبتلا کر دیتا ہے دنیا مقافاتِ عملے نہ ظلم کرے اگر کمزورا دے نہ ظلم کرے اگر اشتہ دارا دے فرمایا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَشْحَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رُلْ گیا جیو بندہ جڑا قطارم ہی کر دے جڑا قطارم ہی کر دے یا رہی دے چھوڑی ہیں چھوڑی ہیں گلہ رشتہ دارا نوح معافلی نہ کر دے میری لائبری ریچے کتابیں تاریخِ دمشق انہوں تاریخ ابنِ اساکر بھی کیا جند ہے اسی جلدہ دے اندر عربی زبانچ خطابیں او دے اندرے کہ میں واقعہ پڑھے آتے احران ہو گیا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں جڑے تھا نا موتو حیادی کشم کش دے اندرے ہیں جا اپنے بستر تھے لیٹے تو جو میرے بل جا اپنے بچیاں نو کہنے لگے بیٹا جڑے دمون اوٹھتے میں سفر کر دا رہا میرا دمون اوٹھ میرے کو لے گیا ہو عرب دے لوگ جڑے نے اپنیاں سواریاں دے نام رکھ دے رہے جس سواری تھے آپ نے سفر کیتا ہے او دا نام دمون او دی اوٹھنا نام کسو ہے میں بخاری اندر پڑھے ہیں حضرت معاد فرما دے نے میں پیغمبر دے نالک گدے دے سوار ہوئے ہیں او دا نام او فیر حضرت دمون نے اپنی سواری دا نام حضرت ابو دردار نے دمون رکھے ہیں فرما دے نے میرے بیٹا جڑی سواری تھے میں سفر کر دا رہے ہیں لے کے آو بچے کہنے لگے باب باب تو اٹھے کو دے اٹھے آنی جاندہ تو اسی سواری نو کی کہنے ہیں حضرت ابو دردار فرما دے نے نہیں میرے بیٹا میرے کو لے کے آو او دوستو اے دیکھ لو نبی پاک دے یار اے جے نبی پاک دے یا صحاب جدوں حضرت ابو دردار نے ویکھے ہیں کہ دمون اوٹھنکیل تو پکڑے آتے لے کے آ رہے ہیں حضرت ابو دردار فرما دے نے یا دمون لا تو خاسم نی اندہ ربی غدن اے دمون میں اللہ دی قسم چو کہنے کدیمت نو تپے نہیں بنیا کدیمت نو چارہ کٹنے دیتا دمون میں نو اللہ دی قسم ہے اگر میرے کو لوں تینو کوئی لینڈ میں آیا ہے تو میں نو دس دیتا ہے کہ میرا اونٹ جڑا اینک پار چو کہ ساکتا ہے اے دے دے بہتا پار نہ پائیں دمون ساری زندگی کدی تینو ستایا نہیں پریشان نہیں کی تا لیکن کٹھیا ریندیاں بندیاں کڑو کمی بیشی ہوئی جان دیئے اگر دمون کوئی میتر نہ زیادتی کی تھی ہوئے میں نو دنیا تے ماف کر دیں کل قیامت والے دن میری شکیت میرے رب نو نالا ہی اسلائے معاشرہ سننے والوں مافیاں منگڑ والے تھے جنوراں کو مافیاں منگ گیا تو سسر کو مافی نہیں منگ دا تو ساس کو مافی نہیں منگ دا انہوں گندیاں گاڑاں کٹنا ہے جنہاں نے وی بائی سال اپنی بچی نو پڑایا ہے لکھایا ہے جوان کی تہتی ہے جو کلمیں دے نہ آتے تیرے اگے لگایا ہے طلاقہ دے تنے دنے قد دے تنے دنے جہیر دے تنے دنے اسلائے معاشرہ سننے والوں اسلائے اپنے کرچو شروع کرو اپنے پرامہ تو شروع کرو اپنیاں پہنا تو شروع کرو اپنے دے لینا دے بارے صاف کر دے جنہاں ہی ظلم کر جان سیاتی گھر جان ایک حد تک نہ دے نال اپنا اراز والا معاملہ کرو کتا رہے میاں نہ کرو میں مسلم دے اندر قدیس پڑی ہے کئی لوگ آزے نے شیخ صاحب جے رشتہ دارا نو مو توڑ جواب نہ دئیے او دے پھر اتے چڑ جان دے نے او دے بڑا پریشان کر دے نے سنوے نبی پاک نے کی فرما اے رویت مسلم دے اندر جناب محمد لگ دا نراد ہو گئے خوشک موضوع شروع ہو گیا بہار دے پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من واللہ دیزدہ دی قسم دیو میرے پیارے پائیو میں بعد کتابات دے اندر پڑے آئے جس بندے دا دنیا تے دل جنہ کارا ہوئے گا اس بدبخت دی قبر بھی انہیں کاری ہوئے گی دے قیامت تا دنوں دا موں بھی انہیں کارا ہوئے گا بدبخت انشان دے جڑا کارا دے لے کے مر گئے اللہ دے بندوں معاف کرو درگزری کرو افو کرو اپنے سینے نکشاتا کرو اور بالخصوص اپنی برادری دے اندر رشتہ داری دے اندر کوئی ایسا ایک بھو دبی پاک نے پتا کیوں فرمائے آپ نے فرمائے نیک بندہ حاجی بندہ نمازی بندہ دیندار بندہ کسی وڑے اپنے موں جو ایسا گندہ بول کٹ دے اللہ ایک بول دی وجہ تو جہنم اندر سٹ دے سٹر سال تک جہنم دیاں تیوہ اندر گردہ ہی چلا جاندہ اے یو بولنے میں تنو کی سمجھنا تیری کی اوقات سکے پرانو کہنے میں تنو کی سمجھنا تیری کی اوقات بینک بیلنس تے بان کر دے ہیں پیسے رو پہتے ناز کرنا ہے تعلقاتے ناز کرنا ہے یاد رکھے ہیں میرے بھائیو غریب ہونڈ لگیاں دیر نہیں جلگ دی معذور ہونڈ لگیاں دیر نہیں جلگ دی کالنا فیصل آباد دیکھے جگہ دے پروگرام سی میں درست دے کے باہر نکلیا تیکھ بندہ ملواندہ شایخ شایخ میں اس بندے رو اچھی طرح جاننا ملنا دا مالک ہے فیکٹلیاں دا مالک ہے انہیں گال گئی تو میرے پیرا تھلے ہو زمین نکل گیا اندر شایخ ہے بچی دی شادی رکھیے اگلے ہفتے شادی جے تے دعا کرے آجے کول صرف سٹھ ہزار رپی آجے دعا کرے آجے اگلے ہفتے شادی جے لوگوں پیسے دے بلبوتے دے رشتے دارانو نہیں ستائی دا پیسے دے بلبوتے دے محلے دارانو نہیں ستائی دا اللہ دے آجے بندے بند جو شگر گزار بند جو نمازی بند جو دیندار بند جو فرمایا وَتَّكُ اللَّهَ الَّذِي تَشَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ کَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا جیڑا بندہ سلہ رہمی کر دا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے ذرہ توجہ فرمانا نبی پاک فرمان دے میرے صحابہ ایک خاندان اندر کمیامی ہندیانے کتائیامی ہندیانے قدی نماز اندر غفلت ہو گئی قدی کسی عمل اندر غفلت ہو گئی لیکن اللہ پاک انہوں فیر وی رزق دیندہ ہے اللہ فیر وی انہوں برکت دیندہ ہے فیر وی اللہ انہوں نے باہ پھڑ کے رکھ دا ہے فیر وی اللہ انہوں کو شادگی دیندہ ہے تو جو فرمانا ہے لوگو اسلح معاشرہ سنوالو صحابہ کہنے لگے اللہ رسول جی گناہ ہی کر دینے غفلتہ ہی کر دینے کمیاں کتائیاں کردینے پھر اللہ انہوں نے روٹی کیوں دیندہ ہے پھر اللہ انہوں نے کھلا رزقauge کیوں دیندہ ہے نبی پاک نے فرمایا ہے انہوں نے ایک خوبی دی وہ جاتوں وہ صلح رحمی کردے رہی دینے اللہ غیب دے خزانیں چونے انہوں رزقہ تا کردہ رہی دے میں بے کھیا ہے بڑیاں بڑیاں پالٹیاں برباد ہو گئی ہیں جدن دیاں وندیاں پائ گئی ہیں جدن دے دروازے الگ ہو گئے جدندہ دلان دے اندر ڈڑانا آگئی آنے اللہ پاک نے فیکٹریاں تھے ملنا تھے کاروباراں دیا برکتاں ہی چکلے آنے اللہ پاک دیا رحمتاں ہی نراض ہو گئی آنے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَلْعَرَامِ إِنَّ اللَّهَ قَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا حضرات نبی فاقل اسلام نے فرمایا رویت بلوغ المرام اندر بھی جے مشکات اندر بھی جے شہاستان اندر بھی جے اللہ سے بندو توجہ فرمانا رفل دین دیاں حدیثہ نے اچھیامین دیاں حدیثہ نے پیرانل پیرملان دیاں حدیثہ نے مسواق دیاں حدیثہ نے کاری تکبیر دیاں حدیثہ نے اہل سنت اہل حدیث کہلانے والوں قدیث حدیث تے رک کے بھی اپنیاں زندگیاں دا جائز آلو نبی پاک نے دو ٹوک لفظ اندر کیا کے لا یدخلو لجنتہ کہا تے اوراہمین میں اللہ دا نبی فیصلہ دے کے جا رہے جے قطع رحمی کرنوارا سنگ دل بندہ اللہ پاک دی جنت اندر داخل نہیں جے ہو سکتا میرے پیارے بھائیویں نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ جے ہنجیڑی مرضی تعویل کر لو جو مرضی دا معنی متین کر لو لیکن بعد خطرے تو خالی نہیں کہ جہدے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخلو لجنتہ کاتے اوراہمین کوشش کرو خامدام دے امدر برادری دے امدر پینا پاہیاں دے امدر جس قدر لف جاؤ جس قدر اپنے آپ نو جھکا لو جس قدر تواز ہو تو کم لو نبی پاک صلی اللہ کے سیابی آیا کہنے لگے اللہ دے رسول جڑے میرے رشتے دار نے میں انہیں اچھا صلو کرنا اور میرے پیڑا صلو کر دینے میں انہیں مٹھے بول بولنا اور جدوں ہی میرے نہ بول دینے بتمیدی جہالت نہ پیش ہوں دینے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم میں انہیں چنگی کرنا اور میرے نہ مندی کر دینے تو عجو فرمانا جدوں نے اینی گل کہی نا ربی اللہ علیہ وسلم چکرنے ہو گیا اپنے میں انکانا کما کلتا اگر تے گل انج یہ جنجی تو کیتی یہ کہ وہ جہالت کر دینے وہ زیادتی کر دینے مندے بول بول دینے تو اچھا سلوک کرنا ہے فرمایا تو صفہم الملا یاد رکھی قدیویو تیرے خلاف منصوبیاں جو کامیاب نہیں ہونگے جنہی دیر تک اے ہی رویہ رکھیں گا اللہ رحمت فرشتیاں دے ذریعے تیری مدد کردہ لے گا فرمایا اللہ پاک یہ طرف رحمت فرشتیاں تیرا مددگار پڑ جائے گا میرے پیارے بھائیو کڑویاں کاؤڑیاں تلخباتاں برداش کرو سکے پاہیاں دیاں سکیاں پہنا دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتانو طول دے کے میں بیکھیا بڑے بڑے نمازی مذہبی آپ جو پتا نہیں کیوں نہیں بول دے سکی پہنا نہیں بول دا کیوں میں دیگو رشتہ منگیا یہ نے نہ کیتی لہذا میرا ایدہ مرنجین مکا سکیاں پہنا پراوانو نہیں بلا رہی پراجڑنے پاہیاں نہیں بلا رہے اے حالت ہوگے یہ مذہبی لوگا دی دین دھار لوگا دی اللہ دے حضور میں دعا کرنا ماشاءاللہ شیر ربانی تشریف لے آ چکے نے ان الفاظ تھے ہی میں اب اللہ دی توفیق نہ اپنی بات مو اختتام دی طرف کھڑنا میرے پیارے بھائیو سلح رحمی بہت عالی نیکی ہے قطع رحمی بڑا خطرناک گناہ ہے اگر خاندام دے امدر برادری دے امدر تسی چاند دیو اصلاح ہو جائے بہتری ہو جائے سلح رحمی نو عام کرو قطع تعلقی تو دور چلے جاؤ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیاں سنائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرما سبحانہ ربک رب العزت امی یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم